موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا انیس سب ترانوے چورانوے اور پچانوے تین سال تقریباً دھائی سال آپ کہہ لیجئے پچانوے میں میڈل پہ میں کوئٹا میں پوسٹڈ تھا جی او سی تھا کوئٹا میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اتہ مانے میں کبھی کبار کسٹرم آفیس بھی جانا ہوتا تھا وہاں پہ ایک دوست تھے جو کہ اس وقت کلیکٹر تھے میرے چھوٹے بھائی کے کلاسفر ہوتے تو ان سے کبھی کبار ملنا کبھی گھر پہ بھی آ جاتے تھے فانکشن وغیرہ تو میں ایک دن ان کے آفیس میں گیا تو وہاں ایک نوجوان اسسسٹنٹ کلیکٹر سے ملاقات ہوئی اور انہیں ملوایا انہوں نے کہا کہ اس کا نام آشر ان کا اس کا نام ہے ملوایا کہ نیا یہ یہ رڑتا میں دوسری یا تیسری تفہہ گیا تو پھر میں نے اس کو جب وہاں پہ دیکھا تو میں نے پوچھا کلیکٹر صاحب سے کہ یہ چہرہ دیکھا ہوا لگتا ہے تو وہ ہاں سے وہ کہنے لگے کہ یہ ادھاکاری بھی کرتا ہے میں نے کہا ادھاکاری کیا مطلب ہو کہنے لگے کہ ایک ڈراما جو آج کل چل رہا ہے بڑا سیریل ڈراما سیریل ہے بڑا مشہور امپورٹن ڈراما پی ٹی وی پہ چل رہا ہے اور اس کا نامت ہوا اور یہ اس میں ایک رول کر رہا ہے ادھاکار ہے اس کا ڈرامے کا مرکزی ادھاکار ہے تو وہ نے بڑی تعریف کی کہ بڑا اچھا نوجوان ہے اور بڑا انرجیٹک ہے کام کرتا ہے بعد میں پتا چلا میں وہاں سے پوسٹ ہو کے آ گیا پھر میں نے دوبارہ کبھی اس شخص کو نہ دیکھا لیکن سننے میں آیا کہ وہ کسٹن سرویس سے اس نے چھوڑ دی ہے اور وہ کچھ اور کر کرا رہا ہے بارال مجھے اس کی اس کے بعد کی ایکٹیویٹیز یا زندگی اس کے بارے میں کچھ بہت ساری معلومات تو نہیں تھی لیکن بعد میں کافی عرصے بعد پھر میں نے سنا کہ اس نے ایک فلم بنائی ہے اور وہ مالک غالباً فلم کا نام تھا لیکن اس میں کچھ ایسی تلخ حقیقتیں تھیں کہ وہ فلم نمائش کے لیے نہ لائی جا سکی غالباً سنسر بورڈ نے یا حکومتوں نے سمجھا کہ یہ ان کے لیے ایک تھرٹ بن جائے گی تو انہوں نے وہ فلم نہیں لگنے دی اور اس طرح اس کا عاشر کا سارا سرمایہ ڈوب گیا اس نے اپنی مختصر سی کہانی اس کی تحریر میری نظر سے گزری تو مجھے وہ سارا وقت یاد آیا جب میں کوئٹا میں اس کو دیکھتا تھا عاشر بیسیکلی ایک کرسچین لڑکا ہے لیکن یہاں کی پیدائش یہاں کا رہنے والا اور اس مٹی سے اس جگہ سے پاکستان سے اس کی محبت اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں تھی ایک بولڈ لڑکا جو کچھ کر گزرنے والا اور باوجود اس کے کہ ہم سب ہم عذب تو نہیں تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا تعلق ایک ایسا پاکستانی ہونے کے ناتے بڑا گیارہ تعلق اور وہ اس تعلق کو اون بھی کرنے والا اور محبت کرنے والا لڑکا ینگ لڑکا اس کی تحریر ہے اس میں وہ جو اوپننگ سینٹنس ہے وہ آج کے ہمارے جو سیاسی حالات ہیں اس پہ بڑا این پورا اترتا ہے آدمی اگر سوچے دیکھے کہ ہم جس طور سے گزر رہے ہیں اس میں یہ تحریر کے ساتھ تک فٹن ہوتی ہے تو میں تحریر پڑتا ہوں لیکن اس کے بعد اس پہ پھر بات کرتے ہیں اس کا اوپننگ سینٹنس یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کو سمارنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے پاکستان کی سردمین تنگ کر دی جائے گی کس قدر درست بات اس نے کی ہے یہ حقیقتا اپنے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر زمین تنگ کی گئی لیکن آج اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو پاکستان کی بھلائی کی بات کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے کرپشن کا مال واپس آنا چاہیے رول اف لاغ ہونا چاہیے اس کے لیے زندگی تنگ زمین تنگ کی ہوئی ہے وہ لکھتا ہے کہ میرا نام آشر عظیم ہے میں کرسچن کمیونٹی کا ایک فرد تھا اور ہوں اور میں نے مشہور ڈراما سیریل جو پی ٹی وی میں پی ٹی وی سے چلا اس کا نام تھا ڈراما کا دھوان اس میں اسد کے نام سے مرکزی کردار ادا کیا سی ایس ایس کر کے کسٹمز میں کسٹم سربیس میں داخلہ ہوا کسٹم آفیسر بنا وہاں رشوت ستانی کا بازار گرم تھا کسٹمز کے بڑوں کو مشورہ دیا کہ رشوت ختم کر دیں چیرمن نے مجھے نظام تیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ نظام تیار کریں میں نے دن رات ایک کر کے ایسا نظام بنانے میں کامیابی حاصل کی جس سے رشوت کے راستے تمام راستے بند ہو سکتے تھے محکمہ کے افسران نے میرے محکمہ کے افسران نے یعنی میرے محکمہ کے افسران نے نیپ کے ذریعے مجھے پھسایا میرے دشمن بن گئے مجھے گرفتار کر لیا گیا مجھ پر ناجائز کمائی کا الزام لگا اور مجھ سے حساب لیا جاتا رہا پھر براخر میں جیل سے رہا ہو گیا میں بزد تھا کہ اپنی بے گناہی ثابت کروں گا اور بحال ہو کر ہی دم لوں گا یعنی سروس میں سروس سے تو نکال دیئے گا اب بحالی ہو اور بے گناہی ثابت ہو یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا باصر افسران کا خیال تھا کہ رہائی کے بعد میں بھی ملک سے فرار ہو جاؤں گا جب ایسا نہ ہوا تو میرے اوپر غدداری کے مقدمات اور دشمن ملک کی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے کے الزامات لگا دیا گیا اور پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اس کیس میں سے بھی میں کہا ہوا کیونکہ کچھ نہ نکلا میرے خلاف کچھ نہ نکلا اس کے بعد میں نے کرز لے کے ایک فلم مالک کے نام سے بنائی جس میں پاکستان کی اشرافیہ بیورکریسی کرپ نظام کو للکارا اس فلم کی نمائش نہ ہونی تھی گئی اور میرا سرمایہ ڈوب گیا آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میرے اوپر لگنے والے تمام الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے اور میں کئی برسوں بعد اپنے عہدے پر بہار ہو گیا میں خود کوئی بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا اور میں اس میں کامیاب ہوا لیکن میرے اندر اس قوم کی مزید خدمت کرنے کی حمد نہیں تھی بھالی کے چار دن بعد اپنے عہدے سے استیفہ دیا اور خاندان سمیت کینیڈا منتقل ہو گیا آج کل کینیڈا میں ٹرک چلا کر اپنی فیملی کی کفالت کرنے میں مصروف ہوں اور اس طرح جو کمائی آتی ہے اس سے وہ جو فلم مالک بنائی تھی میں نے اس کے لیے جو کرز لیے گئے تھے ان کو کرزے اتارنے میں میں استعمال کر رہا ہوں یعنی جو کمائی ہے وہ کرزہ اتارنے میں استعمال ہو رہی ہے آخر میں وہ لکھتا ہے لیکن پاکستان سے آج بھی مجھے اتنا ہی پیار ہے جتنا اُس وقت تھا اور یہ میں ساری زندگی کرتا رہوں گا اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں لکھتا ہے کہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں لیکن وہ مجبور ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات ہم اپنے ملک میں پیدا کیوں کرتے ہیں اس شخص کا بھی قصور یہی تھا کہ اس نے کرپشن ختم کرنے کی کوشش کی کسٹم کا محکمہ ہمارا مشہور ہے کرپشن میں بہت کرپشن ہے لیکن اب تو سوسائیٹی کے ہر شعبے میں ہیں کوئی پیشہ کوئی شعبہ ہمارا ایسا رہا نہیں جہاں پہ کرپشن نہ ہو اور یہ ہمیں دیمک کی طرح اندر سے کھا گئی ہے اس کرپشن نے میلٹ کا بڑا بھرک کر کے رکھ دیا ہے چنانچہ جو پیسے لگائے اس کو کوئی عدہ مل سکتا ہے جو بھی عدہ وہ لینا چاہے فیملیز کا کنٹرول ہے ہماری سیاست پہ وہ پیسہ لگاتے ہیں خریدتے ہیں جس کو چاہیں خرید لیں انہوں نے پورا نظام ایک مافیا کی طرح بنا کے رکھا ہے جو چل رہا ہے انہی کی خدمت کے لیے چل رہا ہے وہ عدالتیں ہو وہ رفائی ہو کسٹمز ہو کچھ ہو کوئی بھی محکمہ ہو وہ اس مافیا کے تابع ہے ان کے سہولتکار ہیں انہی کے لیے کام کرتا ہے تاکہ وہ سرخ روحوں وہ کمائیں کھائیں لوٹ مار کریں اور ان کی زندگی آسان ہو ان کو پوچھے کوئی نہ آج عمران خان کا بھی علمیہ یہی ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے حق اور باطل کی وطن تو ترقی اسی وقت کرے گا جب یہ لٹھنا بند ہوگا اس میں میرٹ آئے گا جب کرپسن ختم ہوگی اس میں رول آف لاو ہوگا جہاں ہر کسی کو انصاف ملے گا اور وہ تب ہی ہوگا جب عدالتوں میں پیسہ کام نہیں کرے گا پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی انصاف ہر کسی کو مفت ملے گا یہ ایک سٹرگل ہے یہ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک بڑا آپ کا ایک مقدس سا ارادہ ہے جو آپ لے کے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ہر موڑ پہ ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کا رستہ روکیں گے آپ کے لیے رکافتیں کھڑی کریں گے آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے جیسے آشد نے اپنی کہانی بتائی اس نے جینے تک کٹے بلاخر سور خروب اب بطن عزیز کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے عوام کے لیے کہ بطن عزیز کو بچانا آپ نے کیسے بقا اسی میں ہے جہاں رول آف لاؤ ہوگا اور ترپشن اس ملک سے ختم ہوگی لیکن اس کے لیے ہم سب کو سختیاں بھی چھیلنی ہوگی ایک جہاد کرنا ہوگا اس مافیا سے جان چھڑانی ہوگی جو پاکستان کے عوام نہیں بلکہ اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی